اسلام علیکم پیارے دوستو آج آپ کے لیے فرائے ماش کی دال لے کے حاضر ہوئی ہوں کچھ دوستوں کی بے حد فرمائش پہ اور امید کرتی ہوں کہ جنہوں نے فرمائش کی ہے ان کو یہ بہت پسند آئے گی اور آپ سب کو بھی اپنی رائے دینا بلکل مت بھولیے گا تو چلیے ہم دیکھتے ہیں کس کے لیے ہمیں کیا کہا چاہیے یہ ماش کی دال ہے جس کو میں نے کافی ٹائم تقریباً دو گھنٹے بھی ہو کے رکھا ہے اس کے علاوہ کچھ ٹیماتر پیسٹ ہے تقریباً تین ٹیماتر کی ایک پیاس ہے اس کی بھی میں نے پیسٹ بنا لی ہے تھوڑا سا کٹا ہوا ادرک اور ساتھ میں ہری مرچ اس کے علاوہ ہرادھانیا کچھ لال مرچیں ہیں اور یہ آپشنل ہے اگر آپ نہ ڈالنا چاہیں تو آپ بے شک ان کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ادرک اور لسن کی پیسٹ ہے تھوڑی حلدی ہے اور زیرہ پاوڈر ہے اس کے علاوہ نمک اور لال مرچ کا پاوڈر ہے اس کے علاوہ اجوائن سیٹ ہیں اور زیرہ سیٹس ہیں کچھ اور دھنیا پاوڈر اور گرم مسالہ پاوڈر ہے سپائس اپنے حساب سے آپ کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں گرم تیل میں لال مرچیں زیرہ اور اجوائن سیٹس شامل کیے ہیں اور ان کو ہم تقریباً ایک منٹ تک بھون لیں گے اور اس کے بعد اس میں ہم اپنے پیسے ہوئے پیاز یعنی اونین پیسٹ شامل کر دیں گے اور ان کو بھی ہم ایک سے دو منٹ تک بھون لیں گے پیازوں کا رنگ تھوڑا سا بدل گیا ہے اور اس کے ساتھ ادرک اور لسن کی پیسٹ بھی ہم نے شامل کر دی ہے اب اس کو بھی ہم تھوڑی دیر کے لیے بھون لیں گے یہ دیکھئے کافی رنگ بدل گیا ہے اور اب اس کے اندر سارے سپائسز جتنے بھی تھے وہ سب شامل کر دیئے ہیں اور ان کو بھی ہم تھوڑی دیر کے لیے بھون لیں گے تھوڑا سا ہلکا سا میں نے پانی ڈالا ہے اور بلکہ چھینٹا دیا ہے پانی کا تاکہ مسالے جو ہیں وہ جلے نہیں اور ایک ادھ منٹ بھوننے کے بعد اس کے اندر ٹیمارٹر پیسٹ بھی شامل کر دی ہے میں نے مسالے کو بہت اچھے سے بھوننا ہے جتنا زیادہ مسالہ اچھا بھونا ہوگا اس کا ذائقہ اتنا ہی زیادہ اچھا آئے گا یہ میں نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے دم پہ رکھ دیا ہے ہلکی آنچ پہ اتنی دیر میں ہم اپنی جو دال ہے اس کو بوائل کر لیتے ہیں آپ چاہیں تو آپ as it is دال کو سوک دال کو یعنی کہ بھیگیوی دال کو مسالے میں ڈال کے پکا سکتے ہیں لیکن بعض اوقات ٹیمارٹر کی وجہ سے دال پوری طرح سے گلتی نہیں ہے اور ہماری دال جو ہے وہ گل کے تیار ہو گئی ہے اور مسالہ بھی تیار ہے تو اس کے اندر اب ہم اپنی دال کو شامل کر رہے ہیں چلیئے جی اب اس کو بہت اچھے سے مکس کر دیجئے لیکن بہت زیادہ چمچ نہیں ہلانا تاکہ دال ٹوٹ نہ جائے اس کو تھوڑی دیر میں نے دم پہ رکھا ہے اور اس کے بعد یہ دیکھئے اس کے اوپر ہرا دھنیا آدھا ادھرک کٹا ہوا اور اس کے بعد ایک ہری مرچ ہم نے کٹ کے ڈالی ہے ہلکے ہاتھوں سے مکس کیا ہے اور اس کے بعد اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہم ڈھکن لگا دیں گے جتنی دیر یہ دم پہ ہے اتنی دیر میں ہم اپنا دھڑکہ تیار کرتے ہیں تو چلیں گرم تیل میں باقی کا ادھرک کٹا ہوا اور ایک ہری مرچ کٹی ہوئی اس کو ہم نے ڈالا ہے اور ہلکا براؤن ہونے تک اس کو پکا لیں گے ہماری دال بھی پک کے تیار ہو چکی ہے اس کو اب ڈیش آؤٹ کرتے ہیں آپ چاہیں تو تڑکہ آپ اسی طرح دیکچی میں انڈل سکتے ہیں لیکن میں اس کو ڈیش آؤٹ کر کے آپ کو دکھا رہی ہوں تو یہ دیکھئے اس کے اوپر ہم نے اس طرح سے اس کو ڈال دیا ہے بہت ہی مزیدار ڈال ہے اس کو بنائیے گا ضرور اور بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی ہری چٹنی اور پیاس کے ساتھ یہ اور بھی مزہ دے گی اپنا تھیر سارا خیال رکھئے اپنی دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھئے گا اللہ نے کے باندھو آپ سب کا